بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چوپر لے لینا ہے اور اس میں ہری میں چھے ڈال دینا ہے پہنے سے چھے ڈال دینا ہے لے سن ادھرک ونٹی سپوں میں ڈال دینا ہے درمینے سائز کی پیاس لے لینا ہے اور اس میں چاپ کر لینا ہے اس سے زیادہ چاپ نہیں کرنا اب اسے الگ نکال لینا ہے آپ کو بتا دوں کہ میں نے بول لے سٹکل لی ہے ہاف کےچی اور اب اسے چاپ کر کے کیمہ تیار کر دینا ہے بہت اچھا سا کیمہ یہ تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر اس میں نمک ڈال دینا ہے ڈال دینا ہے ڈال دینا ہے ڈال دینا ہے موسیقی ڈال دینا میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ کو بتا دوں کہ پیازوں کو الگی چوک کیجئے گا کیونکہ پھر وہ بلکل پیسٹ سا تیار ہو جائے گا بیچ میں اب اسے کلنک فیل سے کور کر کے ایک دن کے لیے فریج میں رف لینا ہے کیونکہ پیچ اب ہم اس کی شیپ دیں گے سی کباب کی تو بہت ہی مزے کی شیپ تیار ہوگی اسے رکھے ہوئے پورا ایل دن ہو چکے اب اسے اس طرح سے دوپارہ سے تھوڑا میچ کر لینا ہے اب مکس کرنے کے بعد ہاتھوں کو پانی یا اوئل لگا کر اس کے سی کباب تیار کر لینا ہے اپنے پسند سے آپ کو سی کباب کا جو سائز پسند ہو اتنا اپنے میٹیریل لے لینا ہے اب لے کے اس طرح سے کرنے کے بعد یہ سی کباب لے لینا ہے اور اس کے اس طرح سے سینٹر میں یہ اس طرح اسے بند کر دینا ہے اس کو بڑے آرام سے اس طرح سے پھیلاتے جانا ہے اب اس طرح پھیلانے کے بعد اس طرح سے سی کباب کے اوپر اب اس پر نشان لگا دینے کیونکہ سی کباب پر نشان بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کر لینا ہے اس کو یہ اس طرح ٹھیک ہے یہ اس طرح ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اس طرح نشان لگا دینے اور اس طرح رکھتے جانے ٹری میں اس طرح سارے تیار کر لینے اب سارے سی کباب میں نے تیار کر لیے ہیں آپ کو بتا دوں کہ سائز آپ اپنی مرضی سے چھوٹے یا بڑے رکھ سکتے ہیں اب اسے طوے پر دو سے تین منٹ تک فرائے کر لینے اب طوے پر اس طرح سے آئل ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ انہیں فریز کرنے کے لیے ہاف کوک ہی کرنے تقریباً تین سے چار منٹ ہی لگیں گے انہیں کوک کرنے کے لیے دو مینٹ ایک سائیڈ کر لینے ہیں دو مینٹ دوسری سائیڈ اب اسی ایک سائیڈ ہونے پر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ صرف تین سے چار منٹ تک کرنے جن کو ہم نے فروزن کرنا جب ہم لوگ یہ اس طرح سے جب سیک پر یہ لگاتے ہیں اگر سیڈ پر اس طرح سے نشان نہ لگائیں تو یہ نکالنا آسانی سے ہو جاتا سیڈ کباب لیکن اگر اس طرح سے نشان لگا دیتے ہیں اور اسی وقت نکالیں تو یہ نشان ختم ہو جاتے ہیں اسی لئے انہوں نے سیڈ پر لگاتے ہیں تقریب پر فرائکیں صرف تین منٹ تک ہی کرنے اس سے زیادہ نہیں کر لیں اب دو سے تین منٹ تک ہو چکے ہیں یہ فروزن کرنے کے لیے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے اسی وقت فرائک کرنا ہے تو پھر آپ یہ ساتھ سے آٹھ منٹ تک ان کو کوک ہونے دیں گے چونکہ میں نے یہ فروزن کرنے ہیں تو اس لئے یہ میں چکا دیں پھر اس کی فروزن کرنے کے لیے اور یہ ایک ریج ہے اس کے لیے پھر ہمیں نکال لیں اب انہیں تھوڑا ٹھنڈا ہونے دینا ہے سیک کباب ٹھنڈے ہو چکے ہیں اب انہیں سیکوں سے نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاف کک کر کے انہیں سیک سے نکالنا بہت ہی آسان ہے اور یہ دیکھیں شیپ بھی خراب نہیں ہوتی اور یہ بہت زبردست یہ سیک کباب تیار ہوئے آپ کافی سارے بنا کر فروزن کر دیں اور جتنی ضرورتوں نکالیں اور فرائے کر لیں اب اس طرح پلاسٹک کا بیگ لے لینا آپ کو بتاتا ہوں زیپ لگ بیگ میں ملتے ہیں وہ بھی آرام سے وہ لے لیں یا پھر اس طرح کا سمپل لے لیں اور اس طرح سے سیک کباب رکھیں سیک کباب کو میں نے بیگ میں ڈال دیا ہے اور آپ یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آپ زیادہ مقتار میں بھی ون کیجی یا ٹو کیجی کیمے میں بھی تیار کر کے ون مند تک فریز کر سکتے ہیں جتنے آپ کو ضرورت ہوں آپ نکالیں اور فرائے کر لیں تو آپ کی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی